اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و بہی نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد ایک سوال ہے کہ کتنے پانی میں وضو اور غسل کرنا چاہیے اس کا جواب جب ہم حدیث میں دیکھتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چار مد سے پانچ مد میں غسل کر لیا کرتے تھے اور وضو کے لیے آپ ایک مد پانی استعمال کیا کرتے تھے اب مد کیا ہے ایک پیمانہ ہے ناپنے کا ایک مد چھے سو گرام کا تقریبا ہوتا ہے یا اس سے تھوڑا زیادہ گویا کی چار مد یا پانچ مد تین کلو گرام پانی کے برابر ہو گیا گویا کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھے سو گرام پانی میں وضو کر لیا کرتے تھے اور غسل کے لیے آپ ایک ساہ یعنی چار مد سے لے کر پانچ مد پانی استعمال کیا کرتے تھے جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے حدیث نمبر کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یغسلو او کانا یغتسلو بالساع الہ خمستی امداد ویتوضعو بالمدی اس کا معنی ہے جو پہلے بتا دیا گیا اب کیا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم صرف تین کلو گرام پانی میں غسل کر لیں یا صرف چھے سو گرام پانی میں وضو کر لیں تو محدثین نے شارحین نے لکھا ہے کہ اس میں کمی اور زیادتی بتلانا مقصود نہیں ہے بلکہ دراصل یہ بتلانا مقصود ہے کہ کم سے کم پانی میں وضو کرنا چاہیے اور غسل کے لیے کم سے کم پانی استعمال کرنا چاہیے یعنی جب پانی وافر مقدار میں ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جتنا چاہے بس نہاتے چلے جائیں نہاتے چلے جائیں پانی اپنے جسم پر ڈالتے چلے جائیں ایسا کرنا یقیناً منع ہے اور نہ ہی وضو کے وقت آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ جتنا چاہے پانی استعمال کرتے رہیں ہاتھ دھونے کے لیے پیر دھونے کے لیے چہرہ دھونے کے لیے بلکہ کم سے کم پانی میں آپ وضو کر سکتے ہوں تو کر لیں اور کم سے کم پانی میں غسل کرنا چاہیے نہانے کے لیے کم سے کم پانی استعمال کرنا چاہیے اس لیے کی ہماری شریعت نے ہمیں ایک قانون دیا ہے رمومی قانون ہے یہ کی ہر چیز میں ہمیں اسراف سے بچنا ہے صرف ضرورت کے لیے پانی لینا ہے ضرورت جتنے میں پوری ہو جاتی ہے اس سے زیادہ کوئی چیز استعمال کر لینا یہ یقیناً اسراف میں آتا ہے آپ ایک بکٹ میں دو بکٹ میں غسل کر سکتے ہیں تو آپ کو اتنا ہی پانی استعمال کرنا چاہیے اس سے زیادہ آپ استعمال کرتے ہیں تو گویا کہ آپ اسراف کر رہے ہیں اور اسراف یقیناً اللہ کو پسند نہیں ہے اور نہ ہی اسراف کرنے والے لوگ اللہ کو پسند ہیں دیکھا یہ جاتا ہے کہ لوگ غزو کے لیے غسل کے لیے زیادہ پانی اڑیلتے رہتے ہیں بہاتے رہتے ہیں اور نل کھلا ہوا چھوڑ دیتے ہیں یہ یقینا اللہ کی نظر میں ایک ناپسندیدہ چیز ہے لہٰذا اس سے ہم اور آپ کو بچنا چاہیے رب العالمین ہم سبی کو اس کی توفیق دے آمین وصل اللہ علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ